زبور ایک سو اکتالیس اے خداوند میں نے تیری دوہائی دی ہے میری طرف جلدہ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند اے خداوند میرے موں پر پہرہ بٹھا میرے لبوں کے دروازہ کی نگھے بانی کر میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ سادک مجھے مارے تو مہربانی ہوگی وہ مجھے تنبی کرے تو گویا سر پر روگن ہوگا میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا ان کے حاکم چٹان کے کناروں پر سے گرا دیے گئے ہیں اور وہ میری باتیں سنیں گے کیونکہ یہ شیری ہیں جیسے کوئی حل چلا کر زمین توڑتا ہے ویسے ہی ہماری ہڈیاں پاتال کے موں پر بکھری پڑی ہیں کیونکہ اے مالک خداوند میری آنکھیں تیری طرف ہیں میرا توقل تجھ پر ہے میری جان کو بے کس نہ چھوڑ مجھے اس پھندے سے جو انہوں نے میرے لیے لگایا ہے اور بد کرداروں کے دام سے بچا شریر آپ اپنے جال میں فسیں اور میں سلامت بچ نکلوں مجھے اس پھندے سے بچ نکلوں